جولے اور سلام آج KDA اور اپیکس بوڈی کا لے میں جوائن میٹنگ ہوا جیسے کہ ہم نے پہلے کہا پریس میں کہا تھا کہ پہلے لے میں اپیکس بوڈی کا اپنا میٹنگ ہوگا کرگل میں KDA کا میٹنگ ہوگا اس کے بعد پھر ہم لے میں جوائن میٹنگ کریں گے تو آج یہاں پر کرگل سے سارے KDA کے لیڈرن یہاں پر تشریف لائے اور ڈیٹیل میں یہاں پر آگے کے رن نتی کے بارے میں بات ہوا کوئی تین گھنٹہ بحث چڑھا بہت ڈیٹیل میں بات چیت ہوئی اور جو ہمارا چار پوائنٹ ایجنڈا ہے اس پر ہم بالکل قائم میں اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا ہے اور جو ریسنلی ہم نے پریس میں کچھ کاؤنسل کو سٹینگتن کرنے کے بارے میں یا کچھ اور چیزوں کے بارے میں کہا تھا تو وہ ہمارا ڈیماند شروع سے نہیں ہے اور یہ جو گورمنٹ کا ابھی کا جو سٹینڈ ہے وہ بہت پرانا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے یہ تو بہت پہلے سے وہ لوگ اس کی بات کر رہے تھے تو وہ ہمارے ڈیماند سے بہت پری ہے تو اس لئے ہم یہ ری آٹریٹ کرنا چاہتے ہیں آج اس پرس کانسلز میں کہ ہم چار پائنٹ ایجنڈے پر ہم قائم ہیں اور آگے کی رن نیتی کے بارے میں ابھی اس پریس کانسلز کے بعد پھر ہمارے کور کمیٹی کا میٹنگ ہوگا اس میں پھر ڈیٹیل میں ہم چرچہ کر کے پھر آگے کی رن نیتی ہم بنائیں گے اور بہت جلد ہم ایناؤنس کریں گے کہ کیسے سسٹین ایجیٹیشن ہوگا کیسے ہمارے ڈیمانڈ کو آگے لے کے جائیں گے اور ہم امید ساتھ میں ہاں ہم امید کریں گے کہ اس سے پہلے گورمنٹ ہمیں کچھ انیشیٹوی لے کے لداکی لیڈرز کے ساتھ باتچیت کا سلسلہ اگر شروع کرے تو بہت اچھا ہے نہیں تو پھر ہمیں ایجیٹیشن کے راستے پر پھر آنا پڑے گا آپ سب کا سب سے پہلے میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ ایپ ایکس کے ایڈیے اور گورمنٹ اپ انڈیا کے بیچ میں کافی دیر تک باتچیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا جس میں ہائی پاور کمیٹی بھی جو قائم کی گئی تھی لیکن لازٹ مومنٹ پر وہ ٹاکس فیل ہو گئے اور اس کے بعد یہی کہا تھا مانینیا گڑھے منتری جی نے کہ بھئی الیکشنز کے بعد ہم اس باتچیت کو پھر سے شروع کریں گے لیکن بیچ میں ایم پی الیکشنز آیا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی ایڈیے اور اپ ایکس کی جو میٹنگز وغیرہ کا سلسلہ تھا میں رہے تھے کہ بہت جلدی جو ہے کے لیے اور اپ ایکس کی میٹنگ ہو جائے گی اور آج یہ میٹنگ عمل میں آئی اور تھوروڈ ڈسکشن کے بعد یہی ڈیسائٹ کیا گیا ہے کہ جب تک ہم اپنے مقصد جو ہمارا چار نکاتی جو ایجنڈا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم برپور طریقے سے ہم سٹرونگلی جو ہے اس کے اس میں ایجیٹیشن شروع کریں گے کیونکہ آج تک ہم اس بات کا انتظار کر رہے تھے ایک تو گورنمنٹ بنی ہے نئی گورنمنٹ UPA3 اور اس کے ساتھ سواری NDA3 کی جو سرکار بنی ہے اور اس کے ساتھ ہم یہ انتظار کر رہے تھے کہ کچھ تک گورنمنٹ سٹیبلائز ہو جائے ان دا مین ٹائم ہمارے ایم پی صاحب نے تمام جو ان کے لیڈران ہیں ہر کسی کو جو ہے چٹھی لکھ کر ہمارے جو چار پوائنٹ کے جو ایجنڈا ہے ان کو کنوے کیا ہے پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے جو ہے بہت ہی زوردار طریقے سے اسے جو لیڈاک کے چار پوائنٹ ڈیمانڈز جو ہے وہ رکھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایپ ایکس اور کیڈیے کی طرف سے جناب ہمارے پرائم منیسٹر صاحب کو جب وہ کرگل آئے تھے ایک جوائنڈ ریزولیشن بھی ہم نے ان کو دیا تھا ایک جوائنڈ میمورنڈم جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جل جل جو ہے ٹاکس کو شروع کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایپ ایکس باڈی نے اپنے لیول پر کیڈیے نے اپنے لیول پر گورنمنٹ کے ساتھ یہ باتی شروع کرنے کی جو ہے پیشکش کی تھی لیکن ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے اس میں ریسپونس جو ہے ہمیں نہیں مل رہا ہے اور ابھی جو گورنمنٹ انانوسمنٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے ایل ایڈی سیز کو ایمپور کریں گے ہم جو ہے ڈسٹرکز بنائیں گے یہ کیڈیے اور ایپ ایکس کے ایجنڈا میں نہیں ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہیں ہمارے جو چار ڈیمانڈ جو دونوں ڈسٹرکز کے جو لوگوں کے جو ایک کمبائنڈ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہمارے چار نکاتی ڈیمانڈ ہے جس کا آپ لوگ آپ لوگوں کو بہت ہوئی علم ہے تو جب تک نہ ہمارے ان چیزوں پر باتچیت نہیں ہوگا ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم تشدد کا راستہ لیں ہم باتچیت میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم باتچیت کے ذریعے مسئلے کا حل دوننا چاہتے ہیں لداخی عوام ہمیشہ جو ہے پیسفل عوام رہی ہے ہمیشہ امن پسان لوگ رہے ہیں ہم امن کے ساتھ اپنے ڈیمانڈ کو سرکار کے پاس رکھنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر پھر بھی سرکار اپنے جو جس غروری میں جس اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غرور اگر نہیں ٹوٹا تو لداخ کے عوام جو ہے پوری طرح سے ایجیٹیشن کر کے ہم اپنے اس چیز کو لینے کے لئے ہم سسٹین ایک لانگ ٹرم ایک ایجیٹیشن کا پروگرام بنا کے ہم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم جتنے بھی ہمارے جو انیمپلائیڈ ایڈوکیٹیڈ یوٹس ہیں جو ایسپیرنس ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ بھی بات کر کے ان کے ایشیوز کو کیسے سے ہم حل کر سکتے ہیں ان کو بھی کانفرنس میں لے کے ہم آگے کام کرنے جا رہے ہیں ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد جو ہے ہماری جو گور کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں ہم پوری طریقے سے ہم اس کو تھنڈے دماغ سے ہر چیز کو پہلو کو نظر میں رکھ کے جو ہے ہم اس پر ڈیسیجنز لیں گے اور لینے کے بعد آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کو کنوے کریں گے اور ساتھ اس ساتھ ہمارا یہ بھی تیہ ہو گیا میٹنگ میں کی ہر مہینے جو ہے ہماری اپیکس اور کی ایڈیا کی میٹنگ ہوا کرے گی اور اگلے ایک مہینے میں نیکس میٹنگ جو وہ کرگل میں ہوگی یہ آج کے ہماری میٹنگ میں ڈیسائٹ ہوا ہے ایک چیز میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی نصیر صاحب نے اس کا ذکر کیا جو انیمپلائیمنٹ کا جو ایشو ہے لڈاغ میں وہ بہت آج سب نے اس پر ارجنسی دکھائی میٹنگ میں اور ایک تو ہم جو گیزٹی پوز کے جو آسپیرنٹ ہیں ان کے ساتھ الگ سے بیٹھ کے کے ایڈیا اور اپیکس بات کریں گے اور جو بھی کرنا چاہے ہم وہ کریں گے اور دوسرا سب نے یہ دکھ ظاہر کیا کہ جب دلی میں جب ٹوکس ہوا تھا تو اس میں پی اے سی یوٹی لڈاغ میں بنانے پر یہ رضا مندی گورنمنٹ نے دی تھی اور کہا تھا کہ تین مہینے کے بعد وہ اس کو کنسٹیچوٹ کریں گے لیکن سب نے یہ جیسے کی آپ سب کو پتا ہے میں ریسنلے ان سے ملا ہوں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ہمارے مومنٹ کے ساتھ نہیں ہے لیکن انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی فیلال ان کا صحت بلکل ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ پچھلے دنوں گجرات وغیرہ گئے تھے ٹریٹمنٹ کے لئے تو جب تک وہ پوری طرح سے سہید من نہیں ہو جاتے ہیں تو وہ میٹنگ وغیرہ میں زیادہ نہیں آیا کریں گے سر وہ کھالی میں ایک فنکشن میں موجود ہی تھے تو اسے کہتے نہیں ہی میرے خیال سے آپ وہ تھکتان صاحب سے آپ لوگ خود پوچھیں گے تو سب پتا چل جائے گا سر بیتے ہوئے دنوں میں آپ تکھا ہوگا ترگیل کی لیڈر ہو یہاں کی لیڈر ہو اللہ اللہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے ترگیل کی لیڈر زیادہ تر سٹیٹ جن کے ساتھ ملا دیا جائے سٹیٹمنٹ زور سے اٹھا رہا ہے اور ترگیل کی لیڈر ہو سٹیٹمنٹ اٹھا رہا ہے تو اس پہ کیا کہیں گے آپ کریں گے یہ یونیٹی کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں میں چیز بتاؤں گا آپ کو KDA اور اپکس کے پلیٹ فارم کو کسی نے لے کے اس پلیٹ فارم پر کسی نے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیا ہاں اگر کوئی کوئی سٹیٹمنٹ دیتا اس کا پرسنل سٹیٹمنٹ اس میں KDA اور اپکس سے کوئی لے نظر نہیں دیکھیں کور ممبر ہے لیکن کور ممبر کے ساتھ وہ کسی ارگنیزیشن کو رپریزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اگر وہ آج KDA کا جو پلیٹ فارم لے کے کچھ بولتا ہے تو اب ہمیں کوششن کر سکتے ہیں ابھی میں کانگرس پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں میں KDA کا ممبر ہوں ٹھیک ہے اگر کل میں کچھ اور سٹیٹمنٹ دیتا ہوں میرے اپنے ارگنیزیشن کے جو پولیسیز کو لے کر اس کے ایشیوز کو لے کر تو میں اپنے ارگنیزیشن پریا میرے اپنے پرسنل کپسٹی میں دیتا ہوں لیکن ہم نے کبھی KDA اور اپکس کے پلیٹ فارم اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیا ہم لوگ چاہے اپکس ہو چاہے KDA آخری لمحہ تک اس کو چلائیں سر اور اپکس اپکس اپیڈی ایڈی ایڈی پہلے سے دیکھتے آرہے جنہی بھی پریس کانفرنس رہا ہے وہاں پہ بولتے آرہے ہیں کہ یہ اہم ایمپورٹنس پوائنٹ جس کو ہمیں جلدی سالف کرنا لگتے ہی ہے ساتھ ساتھ کام دیکھ رہے ہر چیز میں ڈیلے ہو رہے کبھی آپ ہو رہے کبھی یہ تو چلتے رہے سر تو اب آپ اور ایک سیڈمنٹ تھا آنے والے دن میں مہینے میں میٹنگ ہوں ہمیں حالات کو دیکھ ہر کچھ چیز کو پہلو کو مندر نظر میں رکھ کے کام کر رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس اس وقت لداخ میں سیزن چل رہا ساتھ میں ہمارے سٹیک ہولڈر کو بھی نقصان نہ ہو ہمارے دکاندار کو بھی نقصان نہ ہو ہر چیز کو دیکھ کر ہر چیز کو پہلو میں مدنظم میں رکھ کر ہم کو سٹیپ اٹھا رہا ہے اس نے وہ ایک بار کے لئے نہیں کیونکہ اس میں دیری ہو رہا تھا اس لئے ہم نے کہ اب سے ہر مہینے روٹین لی بلکو ہر مہینے ایک میٹنگ کیا کریں جوائنٹ لی تو یہ ڈیسائی کیا اس لئے کیونکہ اس میں دیری ہو رہا تھا ہم نے بھی محسوس کیا یہ پبلک کے بیچ میں کوئی غلط ہم ہی نہیں ہونی چاہیی لازم کسی آپ نے بہت کسی پوچھے دوسروں کو دے دیں کہ پوچھے کوئی بار نہیں پوچھے 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 کوئی بار اگیٹیشن کے بات کچھ بہت سارے پیس کونفرنس میں سنتے آئیے کہ آنے والے جو اگیٹیشن ایک ہنگر سٹائک ہوتا وہ سنو ہم چھو نے لیڈ کیا تھا شاید انہوں نے پہلے لیڈ کیا تا کلائیمنٹ فاس کے نام پہ تو آپ کیا کہیں کہ آج تک لاداک بند کیا کس نہیں کیا آپ کیا بولتے ہیں اتنے بار لاداک بند ہو گیا جمہو میں ہم نے ایجیٹیشن کیا وہ کس نے کیا تھا اسی کے لئے تو کوشش کر رہا ہے لیکن یہ گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے گورنمنٹ کیا کر رہے ابھی ہم جانتے ہیں جہاں بے درد حاکم وہاں فریاد کیا کرنا بے درد حاکم ہے لیکن ہم ان کے بہرے قانون تک اپنی آوازیں پہنچا کے ہم اپنا حق نکال لیں سر سنو انچو جی نے جو بات کہا کہ انشان پر رہیں گے وہ ان کا پرسنل ہے وہ ہمارا اپ ایکس یا کڈی ایک نہیں ہے اور جب بھی ان کی ضرورت پڑے گی ہم ان کو ریکرس کریں گے وہ ہمارا مدد کرے اگر ایجیٹیشن کا راستہ ہم انشان کا راستہ لیتے ہیں تب ہم ان سے مدد ضرور لیں گے لیکن جو انہوں نے جو دیڈ لائن دیا تھا وہ ان کا پرسنل ہے وہ ہمارا اپ ایکس کا تو بلکل ہے تو اس میں تو ان کی مرضی ہے جب وہ چائے فاز پر بیٹھ سکتے ہیں جو اپ گورمنن کے بیش میں گریز کی طرح ہے لڈا سے تو اب جو پگر آنے والے دن نے سائی کی تو آپ کس طرح سے سنٹر کر لے دیکھ کیڑے اور اپ 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 کلیر ہے کی ہم لداخ میں کوئی ایسا نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں لداخ میں شانتی رہے ہم گلیو کرتے ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہے وہ باتچیت کے ذریعے حل ہو لیکن آج تک باتچیت ہوئی لیکن کسی نتیجے تک نتیجے پر ابھی تک نہیں پہنچ میرا اپنا بھی جو جب سے میں گیا ہوں جو چار پن ایجنڈے پہ آس کر جو الیکشن لڑ کے آیا ہے اس چار پن ایجنڈے پہ کیڑے اور اپیکس کا ساتھ اور لداخ آواز بن کے میں آگے کام پروں گا اور یہ ابھی تک میں بہت بہت کوشش کیا ہے اور یہ میسج گورنمنٹ کو دینے کی کوشش کیا ہے کی لداخ کے عام کیونکہ چار پن ایجنڈا ایسے ہی لداخ